الحمدللہ نعمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پر 68 بیان ہو چکے الحمدللہ یہ 69 اپیسیوڈ میں ہم آج داخل ہو رہے ہیں خطوط کا سلسلہ تھا حدیبیہ کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف خط لکھے تو گزشتہ اپیسیوڈ میں بھی یہی بیان ہوا تھا آگے خط ایک صحابی لے گئے حضرت حاطب ابن عبیب بلتا یہ شاہ مکوکس کے پاس خط لے گئے تو مکوکس کے بادشاہ نے وہ اسکندریہ کا بادشاہ تھا شاہ مکوکس تو اس کے حضرت حاطب کی اور خط کی بہت عزت کی تعظیم کی تقریم کی اور کہا بھی کہ یہ وہ نبی آخر زمان ہے جس کے کے اوصاف اور جس کا تعارف جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کرایا ہے اور انجیل میں حضور علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے اور اس کے بعد جو حضور کی خدمت میں توفے بھیجے اس میں تو چار باندیاں تھی جس میں بی بی ماریا بھی تھی اور ایک ان کی بہن تھی بی بی شیرین تو بی بی ماریا کو آپ نے اپنے لئے منتخف فرمایا اور ان کی بہن جو تھی بی بی شیرین ان کو آپ نے اس کے نکاح میں دے دیا حضرت حسان بن ثابت کو اور باقی دو کے نام نہیں آئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس بادشاہ نے دوسرے توفے تواف بہت حضور کی خدمت میں بھیجے اور بی بی ماریا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ماریا کے بطن اطحر سے پیدا ہوئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے پہلے جو بھی اولاد تھی وہ جناب بی بی خدیجت القبرہ سلام علیہ علیہ کے بطن مبارک سے ہوئی تھی حضرت زینب حضرت ام کلسوم حضرت رکیہ حضرت فاطمہ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ بی بی خدیجہ کے دو بیٹے تھے کے تین بیٹے تھے لیکن وہ سارے بچپن میں بیٹے فوت ہو گئے تھے دو تھے یا تین تھے واللہ علم تاریخ میں اختلاف ملتا ہے تو وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے جس پر وہ صورت ہے انا تو انا کل کو سر بھی نازل ہوئی تھی کہ کافروں نے مکواس کی تھی مکہ کے مشرقوں نے کہ حضور کو جو ہے وہ نرینہ اولاد حضور کی بچتی نہیں ہے تو نعوذ باللہ یہ ابتر ہیں یعنی بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قائدہ رہا کہ جب جب نبی علیہ السلام کے متعلق وہ کوئی انگلی اٹھاتا تھا باتیں مناتے تھے تو حضور تو تحمل کرتے تھے برداشت کر جاتے تھے حضور علیہ السلام پر جو وہ یہ تنقید کرتے تھے تانہ لگاتے تھے تو نبی علیہ السلام ضبط کر جاتے تھے لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر نازل کرتا تھا بے شمار ایسے واقعات ہیں جیسے اور اسی طرح کے مہت واقعات ہیں تو یہ ابھی مقام نہیں ہے تو یہاں یہ عرض کرنی ہے بی بی خدیجہ کے بعد آپ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں انہوں بی بی آپ کی اور تھی اور مجموعی تعداد تو تیرا تک تو مجھے نام یاد ہے تو بی بی خدیجہ تھی بی بی عشاء بی بی حفظہ بی بی زینب بنت خزیمہ بی بی زینب بنت جہش بی بی میمونہ بی بی ام سلمہ بی بی ام حبیبہ اور بی بی اپنا بی بی صفیہ بی بی جویریہ اور یہ بی بی ماریہ اور بی بی ریحانہ تو کسی بی بی سے آپ کو سوائے بی بی خدیجہ کے اولاد نہیں ہوئی اور آخر میں بی بی ماریہ کے بطن اطحر سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جس کا نام آپ نے حضرت ابراہیم رکھا اور اس سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے لیکن اس نے بھی بچپن کے حالت میں ہی حضرت ابراہیم نے وفات کی اور اس کے بعد ایک سورج گرہن ہو گیا تھا جس پر صحابہ کہنے لگے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے کی وفات پر سورج بھی گمگین ہے تو پھر آپ نے خطبہ دیا تھا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ کسی کی وفات پر یا کسی کی آمد پر یہ اس طرح نہیں ہوتا یہ اللہ کا نظام ہے تو برحال یہ حضرت حاطب جو خط لے گئے تھے شاہِ مکوکس اسکندریہ کی جانب تو اس نے تقریم اور تعظیم تو بڑی کی اور طوفے طواف بھی بیجے اور پیچھے یہ تصدیق بھی کی لیکن پھر اس کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہے کہ لوگ پھر آگے ڈرتے تھے کہ وہی بات ہے جو آج مسلمانوں کا حال ہے جو ہمارا حال ہے کہ شریعت متحرہ کو کلمے کو تو ہم مانتے ہیں لیکن کافی زندگی کی کچھ ہماری ترتیب ایسی بنی ہوتی ہے جو شریعت متحرہ کے خلاف ہوتی ہے اور معاشرے میں اس کا رواج ایسا جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے کہ ہم پھر مذہب کو اپنی شریعت کو یعنی نظر انداز کر کے اپنی ریت و رسم کو اور معاشرے کو اہمیت دیتے ہیں تو برحال اللہ کی مہربانی سے ہمیں تو کلمہ نصیب ہے اور ان لوگوں نے جانتے بوجھتے بھی ان کے لئے کلمہ جو ہے وہ بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ ان کی اپنی بادچھائی اور حکومت خطرے میں نظر آتی تھی واللہ عالم اس کی اس کتاب میں وضاحت نہیں ہے شیرت پاک میں شیرت مصطفیٰ میں کم سا کم کہ وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا بہرحال یہ لکھائے کہ حضرت حاطب کی بڑی تعظیم اور تقریب بجا لیا اور حضور کی خدمت میں توفہ توائے پیجے اور پھر ایک صحابی ہیں شجاہ وحب اسدی یہ خط لے کر گئے اپنا حارس بن شمر گسانی کے پاس دمشک دمشک کی طرف اور جو کہ حقیقت میں ہرکل کا ہی کوئی صوبے کا گورنر تھا تو حضرت شجاہ نے بڑی کوشش کی لیکن اس کا والی سے اس کی ملاقات ہو نہیں رہی تھی آخر میں ملاقات ہوئی تو خط دیا تو اس نے بھی خط کی تعظیم نہیں کی اور بے عدوی سے پیش آیا اور پھر جب ہر کل سے ملاقات ہوئی تو ہر کل بادشاہ جو ہے پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ وہ مرعوب ہو چکا تھا اور اس کا دل تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لے لیکن وہ بھی پڑھ نہیں سکا تھا کلمہ تو لیکن یہ ہارس جو تھا وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ چاہتا تھا اور اس میں اکڑ تھی لیکن یہ پھر ہر کل سے گھبرا گیا کہ ہر کل کو دیکھتا تھا کہ وہ اسلام کے زیر اثر میں ہے تو لہٰذا وہ ہارس خط جو ہے وہ سلیت بن عمرو صحابی ہیں کہ یہ لے کر گئے یمامہ کے والی کے پاس ہوزہ ہوزہ کے پاس لے کر گئے تو ہوزہ نے اس کی بڑی عزت اور تعظیم کی اور یہ کہا کہ میرے پاس بھی ملک ہے اور میرے پاس بھی بڑے لوگ ہیں میں اثر رکھتا ہوں حضور علیہ السلام اپنے ملک میں مجھے کچھ حصہ دے دیں تو میں جو ہوں وہ مسلمان ہو جاؤں تو اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اگر ایک خجور بھی اس طرح یہ مانگے گا تو میں اس کو نہیں دینے والا اور فتح مکہ کے دن حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 السلام کو خبر دی کہ وہ حوضہ یمامہ کا والی وہ مر گیا ہے تو آپ نے پھر فرمایا کہ اس یمامہ میں ایک جھوٹا شخص پیدا ہوگا وہ نبوت کی دعویٰ کرے گا اور وہ مسلمت القذاب تھا بعد میں جس کے ساتھ جنگیں لگی تھی اسی طرح آپ کا ایک صحابی ہے اس کو آپ نے بہرین میں بھیجا تو بہرین میں اس کی بہت عزت کی گئی اور تعظیم کی گئی تو یہ برحال خطوط کا سلسلہ چاروں طرف چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 مبارک زندگی میں ہی عربستان میں اور فارس تک حضور کے نمائندے پہنچے اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ دعوت کا ڈھنکہ بجا اور اس سے جو ہیں بڑی بڑی سلطنتیں مرعوب ہوئیں اور یہ یہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ایک موجزہ ہے اور سن چھے جری میں ایک جناب ام رومان اور بیوی عیشہ صدیقہ سلام علیہ کی والدہ ام رومان نے وفات فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم ان کی تدفین میں شریک ہوئے اور فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے یہ جنتی عورتوں میں سے ایک عورت ہے ایک فرمان کا ایک ایساہی مفہم نکلتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے چھے ہجری کے واقعات ختم ہو رہے ہیں اور ساتھویں ہجری میں ہم ابھی داخل ہو رہے ہیں ساتھویں ہجری کا سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ غزوہ خیبر کا ہے کہ ہدیبیہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ ہدیبیہ کے عمل میں آنے کے بعد قریش کی شرارتوں سے سکون میں آگئے تو آپ نے اپنے مشہن کو اور آگے بڑھانا چاہا ایک طرف ایک خطوط کا سلسلہ چاروں طرف چلا گیا بادشاہوں کی طرف اور ایک طرف خیبر کے یہودی تھے جو کافی شرارتیں کرتے آ رہے تھے پہلے بھی ذکر ہوا کہ جو غزوہ خندق لگا تھا حیبن اس نے جا کے خیبر میں پنہ لی تھی اور خیبر کے یہودیوں کو جمع کیا تھا ابو سشان والوں کو قریش کو بھی جمع کیا تھا اور دس آزار لشکر لے کر حضور علیہ السلام پر حملہ کر دیا تھا تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 اعلان فرمایا کہ ہم خیبر کی طرف جائیں گے اور لشکر تیار ہو اور آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ کوئی منافق نہ چلے اور ہمارے ساتھ وہ بھی نہ چلے جس کو مال غانی مت مقصود ہو ہمارے ساتھ وہ چلے جو ایمان والے ہوں تو یہ یہ یہودی جو تھے مدینہ میں بھی رہتے تھے یہ امیر ہوتے تھے اور مسلمان کو کبھی ضرورت پڑتی تھی تو ان سے یہ کرز لیتے تھے ایک صحابی ہیں عزرت عبداللہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک یہودی سے کرز لیا تھا کرز بھی کچھ تھوڑا تھا پانچ درہم تھے شاید تو وہ یہودی جو ہے وہ جیسے سایہ انسان کے پیچھے ہوتا ہے وہ ہر وقت میرے پیچھے کہ پانچ درہم دے دو اور میرے پاس پیسے تھے نہیں کہ میں دوں اس کو اور پھر وہ بدشت بھی بات کرتا تھا تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ ہن قریب ابھی مسلمان جو ہیں وہ خیبر فتح کریں گے اور فتح خیبر سے ہمیں کافی گنیمت کا مال ملے گا تو میں تمہارا کرد ادا کر دوں گا تو اس پر وہ ناراض ہو گیا اور اس کو آگ لگ گئی اور کہنے لگا کہ خیبر کے یہودیوں کو آپ حلقہ نہ لیں خیبر کے یہودی دوسرے یہودیوں کی طرح نہیں ہیں ان کے پاس دو ہزار جنگی جوان ہیں اور بڑا اصلہ ہے آپ مسلمانوں کو طاقت نہیں کہ ان کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکے اور آکے حضور کریم کی بارگاہ میں یہودی نے میری شکایت کر دی کہ آپ کا صحابی کرد نہیں دے رہا تو آپ نے فرمایا اس کو کرد دو ادا کرو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر اپنے جوڑا تھا کپڑے تھے وہ بیچ کر اس کو پانچ درم دیئے اور اپنے لئے کسی دوسرے ساتھی سے کپڑے ریائتا لے لئے اور اللہ کی قدرت سے خیبر جب فتح ہوا اور مال غنیمت کی تخصیم ہوئی تو ایک یہودی عورت میرے حصے میں آگئی جو اس یہودی کی رشتے دار لگتی تھی اور پھر یہ میرے پیچھے اس کو چھڑانے آیا تو میں نے اپنے اس پر کافی مرضی کی رقم تہہ کی اور اس کے بدلے میں اس کی جو رشتے دار ہو رہت تھی اس کو حوالے کرتی یہودیوں کے پاس کافی پیسہ ہوتا تھا ایک ذکر مجھے اسے ملا فضائل اعمال سے سیرت مصطفی میں تو نہیں ہے تو ایک مشرق نے کہا حضرت بلال فرما رہے ہیں حضرت بلال کے ذمہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے جو ذاتی بھی معاملات ہوتے تھے خرچ اخراجات جو وہ حضرت بلال کے ہی منیجمنٹ میں ہوتے تھے تو وہ کہیں سے پورا کر دیتے تھے اور بعد میں نبی علیہ علیہ سلام اس کو دے دیتے تھے تو ایک یہودی تھا اس سے آکے کہا اپنے حضرت بلال کو کہ تمہیں جب کرز کی ضرورت ہو تو میرے سے لے لیا کرو تو حضرت بلال نے کہا یہ بلال کو ان معاملات کی وجہ سے اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو یہ اس مشرق سے لیتا رہا اس کی پیش کش پر کچھ پیسے لیتا رہا اور حضور کے کام میں لاتا گیا تو اچانک اس نے جو ہے وہ مشرق نے آنکھیں بدل لیں اور حضرت بلال سے پیسوں اس نے بات کی اور بڑی انسلٹنگ وے میں تو میرے پاس پیسے تھے نہیں اور بڑا مطالبہ کیا کہ اگر کل تک مجھے نہیں دیے تو میں اور گمسان کروں گا تو حضرت بلال کہنے کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کو صورت حال بتائی دائرہ حضرت بلال اور حضور کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کا جو معاملہ تھا وہ ایک دوسرے سے چھپا ہوا نہیں تھا حضرت بلال جو کچھ کرتے تھے وہ حضور علیہ 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 سلام کی اس میں رضا ہوتی تھی تو حضرت بلال کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 رسول اللہ یہ تو صبح پھر آئے گا اور یہ بکواس کرے گا اور ابھی پیسے ہیں نہیں اس کو لوٹانے کے لیے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں رات کو کہیں نکل جاتا ہوں ایک دو دن کے لیے جب تک کچھ پیسوں کا انتظام ہو جائے نہیں تو یہ 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 دیکھے گا تو یہ خامخہ بکواس کرے گا تو میں نے حضور سے اجازت لے لی اور رات اپنے گھر میں گزاری صبح کا انتظار کر رہا تھا کہ کسی ٹائم میں نکل جاؤں تلوار وغیرہ میں نے لے لی تو جب میں نکلنے والا ہی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے کوئی بندہ بھیجا اور مجھے بلا لیا جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے توفے میں بہت سارے اونٹ بھیجے تھے اور وہ بھی سامان سے تھا تو آپ نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ یہ لے لو سامان کو قابو کرو اس میں سب سے پہلے تو اس کا کردہ چکاؤ اور اپنے آپ کو آزاد کرو تو حضرت بلال کہہ رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی تو میں نے وہ سب سے پہلے اس کا کردہ آدھا کیا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اناج کو صدقہ کرو مساکین میں تو میں صدقہ کرتا گیا دیتا گیا صبح سے شروع ہوا حتیٰ کہ رات ہو گئی اور سامان بچ گیا اور لوگ کچھ رہے نہیں جس کو دیا جائے تو نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ بلال کیا ہوا اس اناج کا اس سامان کا تقسیم کر دیا یا بچ گیا تو میں نے عرص کیا رسول اللہ کافی تقسیم ہو گیا لیکن کچھ بچ گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ یہ سارا صدقہ نہ ہو جائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ 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 سارے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے پاس کچھ دنیا کا سامان رہ جائے رات کے وقت اور ایسا نہ ہو کہ اسی رات اللہ تعالی آپ کو بلال اور وہ سکے وہ پیسے وہ مال آپ کے پاس رہ جائے یعنی آپ کی تمنا چھیں کہ آپ دنیا سے جائیں تو خالی ہاتھ مسکینی کے حالت میں جائیں نہ کہ ایسی حالت میں کہ آپ بہت سارے مال کے مالک ہوں تو یہ خیبر کا مزید جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ اس کے لئے نیکس اپیزوڈ میں ہم اس کو مفصل بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق تعاف فرمائے آمین